موسیقی پہ یا پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے مفادات کے تاپوس کے لیے پچیس کروڑ عوام کو بھینٹ چڑھیں تو انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نے اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے پھر ایکسپورٹرز پر فلور ملز پر اور اس طرح فکس ٹیکسٹیشن کی صورت میں جو پورا معاشی سرکل رک گیا ہے ہم نے پوری وضاعت کے ساتھ ان سے بات کی ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے کہا ہے کہ بھی ہماری سیاستاری چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کو کہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مطالبات پر وہ کوئی آپس میں بات کریں گے پھر اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا درنا بھی جاری رہے گا اعتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو اعتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا جو آپ کی کارکون گرفتار ہوئے ہیں دو تین روز میں کریک ڈاؤن اچھا پہ گرفتار ہیں ان کے حالے سے کیا پیش رفت ہوگی دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد میں کارکونان کو گرفتار کیا گیا تھا وزیر داخلہ موسن نکوی نے یہی کہا تھا کہ ہم سب کو رہا کر دیں گے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کہ رہا تو کر دئیے گئے لیکن جو اس وقت تک ہماری اطلاعات تھیں کموں بیش 35 اپراد ہیں کہ جن کے نظربندی کے آرڈرز کیے گئے جن کو جیلوں میں بھیجا گیا ہے ہم نے وہ تمام نام اور پوری لسٹ ان کے سامنے ان کو مہیا کر دی ہے اس وقت تو ہمیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھی ہم اس پہ معذرت چاہتے ہیں یہ پہلے بھی ڈائریکشن چلی گئی تھی جو رہا نہیں ہوئے ان کو رہا کر دیا جائے گا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا آج جو آپ کا دور ہوا ہے مذاقرات کا یہ بتائیے گا کہ حکومتی کمیٹی سے آپ مطمئن ہیں ان کا کیا رسپانس آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے آپ کے جو بھی مطالبات ہیں سنجید کی دکھائی جاری ہے اور آپ کے مطالبات نہیں جائیں کہ آج یہ کمیٹی میں آویس لگاری صاحب موجود نہیں تھے وہ اسلامباد سے باہر تھے وہ بھی ان کو جائن کر لیں گے وہ بھی ایک جائزہ لے لیں گے اور باقی اگر حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرے گی تو ان کو اس میں ریلیف ملے گا پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا وگرنہ درنہ اور عوام کا اتجاج انہیں سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کر دے گا انشاءاللہ آپ کے حکم کے مطابق جاری رکھیں گے آپ کے دس مطالبات پورے ہو جائیں گے پتہ نہیں یہ دس کا فگر تو آپ نے خود ہی چلا دیا ہے ہمارے جو میں نے تو آپ کے سامنے جو رکھی آپ ان کو دس بنا لیں بارہ بنا لیں یہ آپ میڈیا طاقتور ہے جو مرضی کر لیں میں نے تو جو آپ کے سامنے ایشوز رکھے ہیں وہی ان کے سامنے رکھے ہیں اور اس اب ان کا کام ہے ان کے بال جو ہے کہ ان کی کوٹ میں ہے کہ وہ اس میں کیا حکومت کون سا بڑا ریلیف دے کہ آپ دھرے سیڑ جائیں گے بارہ 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 بارہ